دیکھیں یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت خطرناک پاکستان کی خلاف گیم کھیل کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو ان کے پیچھے ہنڈرڈ پسند میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے اس میں نواز شریف کو کسی کی حب الوطنی کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے تم دکوت کشمیر کا جواب نہیں دے سکتے عمران خان اداروں کے پیچھے سے نکلو اور اپنی لڑائی خود لڑ ریاست کی پوری طاقت آپ نے نواز شریف کو اور اس کی جماعت کو کچلنے میں لگا دی میرے خیال سے پرائیم میسٹر جب بولے اس کو بالکل اپنے فیکٹس جو ہیں ان کو بہت سٹیٹ رکھنا چاہیے جو وہ بیانات جاری فرما رہے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو پتا لگتا ہے کہ وہ ایک بے وکوف آدمی کی طرف سے جو موہ میں آتا ہے ان کے وہ کہہ دیتے ہیں جو کہنے والا شخص ہے اس کو کوئی یہ تو پوچھے کہ یہ دعا جو وہ مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے مودی دوسری دفعہ لیکٹ ہو جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اس کے بارے میں تو کسی نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا ابھی تک کیسا ہوا ہے مسئلہ حل آپ نے دیکھ لیا نا کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر چل رہی پرچھتا کا کچھ ہن سنا اس میں پاکستان کے بھوت پروو پردھان منطری نارواز شریف نے اب کھل کر اپنی سینہ کی کارگوزاریوں کو سب کے سامنے لانا شروع کر دیا ہے تو اب ان کو مودی کا یار یا گردار کہ کے ان پر الجام لگائے جانے لگے ہیں دراصل عمران خان نیا جی جو ابھی پاکستان کے پدھان منطری ہے ان کو سینہ نے ہی چناؤں میں دھاندھلی کر کے لائی ہے اب جب سب کی پول کھلنے لگی ہے تو سارا دوست بھارت پہ ڈال دیا جا رہا ہے جیسا کی ہم ایسا سے پاکستان کی عادت رہی ہے اپنے جنکہ کو سنتوشت کرنے کے لیے اس کے علاوہ دوسرا کوئی بڑھیاں اپاہ ان لوگوں کے پاس ہے نہیں آگے کیا ہونے والے ہیں آئیے سنتے ہیں پرچر چاہ جو اس وقت پاکستان کا وزیراعظم ہے جو پاکستان پورا ان کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواشیل کے بیچے انڈیا ہے اور انڈیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے جو میاں نواشیل صاحب کر رہے ہیں میرے خیال سے پرائیم میسٹر جب بولے اس کو بالکل اپنے فیکس جو ہیں ان کو بہت سٹیٹ رکھنا چاہیے لیکن میں ان کو اس کا قصور بار اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے اکیس بائیس کے قریب ویڈیوز ایسے ہیں جو اس وقت وائرل ہوئے ہوئے ہیں جس میں فوج کی شان میں جو وہ بیانات جاری فرما رہے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک بے وکوف آدمی کی طرف سے جو موہ میں آتا ہے ان کے وہ کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں ان کا پیچھا کرتی جیسے جنرل صاحب نے کہا بلکل ٹھیک ہے دیکھئے الطاف حسین اور نواز شریف کا معازنہ نہیں ہو سکتا نواز شریف نے وہاں بیٹھ کے ملک کے خلاف ملک کی فوج کے خلاف نعرے نہیں لگوائے ہیں نواز شریف نے وہاں سے راہ سے نہیں کہا کہ آئیے میری مرد کریں مہاجروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے تو میرے خیال سے بنیادی طور پر یہ گفتگو ہی بہت بے مانی اور بے تکیہ نہیں ہونی چاہیے تھی دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے آ کے یہاں سیاست کرنی ہے اس کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ پرو انڈیا کوئی بات کر دینے سے یا ایسی کوئی بات جس سے انڈیا کو کوئی فائدہ پہنچے اس سے اس کی اپنی نہ صرف یہ کہ سیاست ختم ہو جائے گی یہ ملک اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا تین دفعہ کا پرائیم اسٹر رہنے والے شخص میں میں یہ تبقیہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے اوپر یہ الزام آسانی سے لگنے کی نہ صرف اجازت دے گا بلکہ ایسی حرکات کرے گا کہ اس کو انڈیا کا ایجنٹ کہا جائے لیکن جو کہنے والا شخص ہے اس کو کوئی یہ تو پوچھے کہ یہ دعا جو وہ مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے مودی دوسری دفعہ الیکٹ ہو جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اس کے بارے میں تو کسی نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا ابھی تک کیسا ہوا ہے مسئلہ حل آپ نے دیکھ لیا نا کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے دیکھیں میرے خیال امران خان صاحب امران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرے خیال احجاد تو ان سے موں سے نکل گئی ہے اور یا ان سے کوئی دائیگی نہیں ہوئی کیونکہ اس طرح براہ راست آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب آپ اس طرح براہ راست کہتے ہیں تو پھر آپ کو بیسیت زیر عظم اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے ہاں یہ اگر کہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بنائی طور پر انڈیا کے مفاد کو پورا کرتا ہے یا انڈیا کے ہی آپ بیانیاں بول رہے ہیں یا جو انڈیا چاہتا ہے ویسی آپ کر رہے ہیں تو یہ بالکل مختلف سے چیز ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بہت زمدار ہے ایک تو امران خان صاحب کی پوزیشن بہت زمدار ہے اور دوسرا یہ کہ امران خان صاحب کو ناپ تول کے گفتگو کرنی چاہیے اگر پرائم نیسٹر کے موں سے ایسی بات نکلے تو پھر اس کو لیگل ایکشن بھی لینا چاہیے اور اس کے پاس ثبوت اور شواہد بھی ہونے چاہیے شواہد ہوں گے تو لیگل ایکشن بھی آگے چلے گا لیکن ہم سب کا تجربہ ہے کہ امران خان صاحب نے جب بھی کبھی بات کی ہے ہوم ورک بھی نہیں کیا ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت دفعہ وہ بڑی ستہیسی بات کر دیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہی باتیں جو ہیں وہ بات میں آپ کا بھی پیچھا کرتی ہیں اور ان پر سوالات بھی اٹھتے ہیں میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر واقعی میں پرائیم منسٹر کی بات مان لیں تو پھر یہ تو پرائیم منسٹر صاحب کا ایک بہت بڑا جرم ہے اور وزارتی اطلاعات کا کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس کا ان کو پتا ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنڈا پاکستان پر چلا رہا ہے اس کا پورا خطاب ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے تک نشر ہونے دیتے ہیں اصل بات یہ ہے میرے دونوں ساتھیوں نے بالکل ٹھیک کہا when پرائیم منسٹر سپیکس he should speak on authority سر میں دیکھیں ایک گزارش تمہیں سر دیکھیں اگر تو پرائیم منسٹر کنوینسٹ ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے تو پھر پاکستانی ٹی وی پہ کیوں چل رہا ہے سر بڑا سوال تو یہ ہے دیکھیں میں تو کنوینسٹ نہیں ہوں اوریا صاحب بھی نہیں ہے آپ بھی نہیں ہے اور جنرل صاحب بھی نہیں ہے کہ نواز شریف انڈیا کا ایجنڈ ہے لیکن کیوں کہ پرائیم منسٹر ہے تو کیا انڈیا کا ایجنڈ آئے گا اور آگے ٹی وی پہ بولے گا اور پرائیم منسٹر دیکھیں گے ان کو پتا بھی ہوگا دیکھیں دیکھیں میں آپ یہ یہ جو کنٹرڈکشن ہے اس کی وضاحت تو بہترین طریقے سے تو صرف عمران خان صاحبی دے سکتے ہیں میں نے تو آپ کو حوالہ دیا کہ وہ بہت خوفناک اور اہم ایشوز کے اوپر بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں میرے خیال سے یہ بھی اسی طرح کی سلپ آف ٹانگ ہے جیسا اوریا صاحب نے کہا اور خود عمران صاحب کو بڑا پن دکھانا چاہیے کہ وہ سلپ آف ٹانگ کیونکہ یہ الزام لگا دینے کے بعد آپ نے اور ہوا دی ہے اس دشمنی کو جو اس وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف مجرم ہے اب کس نے کہا کہ ہم چاپی دے رہے ہیں اب شروع ہو جاؤ یعنی کیا ہم یہ سمجھے کہ جنہوں نے یہاں سے نکالا تھا انہوں نے اب یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جناب یہ کریں آپ دیکھئے عمران بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں ان چیزوں کے اوپر چیزوں میں گوئیاں ہیں کوششن کیا جا رہے ہیں سو فیصد ہیں میرے کئی لوگوں سے بات ہیں یہ بیانیاں کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں یہ جیسے بھی پرسوں انہوں نے ایک کروز میزائل کے بارے میں ایک بیانداب دی ہے کل کل کی بار اب آپ سوچئے کہ یہ قومی راز ہوتے ہیں آپ ایک حلب اٹھاتے ہیں راز فاش نہیں کرنے کا آپ نے اس طرح کی باتیں کر کر کے اور وہ پہلے بھی کرتے نہیں یہ نہیں ہے جو بومبے کے واقعے کے بارے میں انہوں نے ہمیں مجرم بٹھارا دیا پتھان کورٹ کے بارے میں ہمیں مجرم بٹھارا دیا ہم دنیا میں سوائیاں پیش کرتے رہے ان چیزوں کی وجہ سے ستر اسی ہزار لوگ یہاں مارے گئے بھارت دہشتگردی کلاتا رہا لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہمیں دہشتگرد بنانے میں کامیاب ہو گئے دنیا ہمیں پاشن دے رہی ہے جو آتا ہے جہاں ہوتی ہے وہاں کو روک نہیں سکتا یہ میرا چیلنج ہے اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہو جب آپ ویک ہوتے ہو جب آپ پلیٹیکل لیڈر نہیں ہوتے ہو جب آپ بے ساکھیوں پہ چلتے ہو تب ہوتی ہے اور وہ ہر کوئی کر سکتا ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے نا کہ عمران خان صاحب جب بھی کریسز میں آئے ہیں انہوں نے کوئی پلیٹیکل ہینڈلنگ نہیں کی اب کو پتا ہے کہ سیرنڈ کے الیکشنز کیسے جیتے گئے اور کیسے وہ بچ گئے اب کو پتا ہے فیٹیف کا ووٹ کیسے اکٹھا کیا گیا عمران خان صاحب کو ایک ہاتھ نہیں ملانا پڑا کسی کے ساتھ عمران خان صاحب اس وقت عمران خان صاحب کوئی پلیٹیکل رول نہیں ادا کر رہے وہ بنائی طور پر انہوں نے اپنے اردگیٹ آٹھ دا سیسے مشیر رکھے ہوئے ہیں جن کو پاکستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باہر سے آیا کرتے تھے آ کے اپنا سینٹائزر ساتھ لاتے تھے اپنی جناب بندبس کرتے تھے بریف کیس پارٹی ہے اور پاکستان کی سیاست کو گالی انڈگیش چلے جاتے تھے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہے ہم تو بیس سال بعد آتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو وہی کرکٹ عمران خان صاحب کے بارے میں میرا بیسنگ عمران خان صاحب ابھی تک اڈولیسنس سے باہر نہیں نکلے آپ دیکھیں نا جو شخص انٹرنیشنل لیڈرز کے تقریر کر رہا اور ٹی وی بے ویٹ کے اور ٹریک سوٹ پہنا ہو تو اس سے آپ اس کی پرسنلٹی کا اندازہ لگا لیں کہ وہ ابھی تک کنیٹ کالیج کے آٹوگراف دینے سے بھائر ہی نکل سکا اور یہ ہی ان کی کیفیت ہے پاکستانی سینہ نے کیول بھارت کے ساتھ ہی چھوٹے بڑے چار جدھ لڑے ہیں اور چاروں میں پاکستانی سینہ کو ہار کا ہی موہ دیکھنا پڑا ہے لیکن پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھارت نے ہی پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اس کے جباب میں پاکستانی سینہ نے بھارت کا جباب دیا تھا اور وہاں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دو میں تو بھارت سے جیتے جیتتے رہ گئے اور دو میں جیت بھی گئے تھے اسی بھارت کے حملے کا ڈر بتا کر وہاں کی سینہ اپنا استطف قائم کیے ہوئے ہے لیکن اب وہاں کی سینہ کی کلائی کھلنے لگی ہے سینہ کے کالے چھٹھے سامنے آنے لگے ہیں یہاں تو ایک دن ہونا ہی تھا آخر جھوٹ کتنے دن تک اپنے کو ست کے لبادے میں چھپا کر رکھ سکتا تھا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے